ہلو جی اسلام علیکم welcome back to my youtube channel تو قائز آج وہ دن ہے جب مجھے گن فرم ہو گیا کہ I'm going to back Pakistan اور میں بہت خوش ہوں کہ میں واپس پاکستان جا رہی ہوں and let's see کہ میں کیا کیا پیک کرتی ہوں کیا کیا مانگواتی ہوں اور وہ پارسلز لینے کے لیے میں جا رہی ہوں میں نے کچھ orders کیے let's go تو یہ ہماری لیفٹ ہے لیفٹ میں ہم لوگ بہت اوپر نیچے جاتے ہیں اور پھر میں نیچے جانے لگی ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سارے پارسلز وغیرہ ہوتے ہیں جو بھی ہم لوگ آن لین اوڈر وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم آکے اس کو رسیف کر لیتے ہیں ایک دو دن میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور ان کی بہت ہی فاس سرویس ہے اور جب سے ہی میں نے پارسل آج تک مگوایا سب بہت اچھی آیا اور یہ میں نے پارسل رسیف کر لیا اور یہاں پہ کچھ ان کے رولز ہیں کہ آپ ان کو سکین کراتی ہیں آپ کا نمبر وغیرہ جو جس نے آرڈر کیا وہ ہی بندہ وہی پارسل لے کے جا رہا ہے کوئی سی اور کا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو یہاں پہ میں نے سارے پارسلز رسیف کر لیا تھے ڈیلیوری سا ہی پارسلوں سے بھڑھ رہا چکے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے جی جناب کیا ہے بھلا پروچیکٹر سو لیٹس اوپن سو یہ میرے ماما کے لیے میں نے بیگ آرڈر کیا تھا اس کی انبوکسنگ پاکستانی جا کے کریں گے اس کو اپن کرتے ہیں اس کا بوکس پچھ اس طرح سے ہے سو لیٹس اوپن یہ یوز کر کے دیکھنا ہے مجھے سو یہ اپن ہو چکا ہے اور مجھے سامجھ نہیں آرہی اس کو میں یہاں پر رکھ دوں تو یہ چلے گا کیسے نائس 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 ابھی میں نے اس کے اوپر سے سکرین نہیں اتھاری سو یہ ایسے ہے لوگ کبھی LCD پر اوپر لٹکی ہوئی دیکھو ہے پاکستان جانے سے پہلے میں نے سوچا تھوڑا سا بھوم پھر لیا جائے اور اب بس رہ گئے ہیں کچھ تھوڑے سے ہی دن میری پاکستان جانے کو اور میں یہاں پر آگی ان چندے سکرین پر لنے کے لیے اور موسم بہت ہی کچھ کو خصورت ہے اور یہ بہت ہی خصورت سے بلڈنگ بنی ہوئی ہے سو یہاں وی آر گوئنگ ہوئی جاؤ 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 کہہرہ بہت مزی کی ہے کہہرہ بہت مزی کی ہے یہ ہے لنکی آج میں بہت کھاتے ہیں دوزار چوبیس میں چائنا والے ہیں موسیقی بابی کیوں کھانے کے بعد ہم نے یہ اورر کر دیا اور یہ کھایا تو یہ بہت ہی فیمس میرے لئے تو بہت ہی مزیدار جو بھی مسلمان چینہ میں رہتے ہیں وہ یہ بہت چھوک سے کھاتے ہیں اب مجھے اس کا نام نہیں پتا لیکن یہ اس کا ٹیسٹ اور یہ بنانے کا طریقہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ ہی مزیدار ہے کہ نہ بتانا نہیں پی سب سے فیورٹ میرا چینہ میں ہے موسیقی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کچھ ہی دن رہ گیا پاکستان جانے کے لئے تو میں کچھ شوپنگ وغیرہ کرتی ویسے تو شوپنگ ساری میں نے آن لین نہیں کیا جا کے میں کچھ میں شوپ نہیں کیا کیونکہ ہم پاس جگہ ہی نہیں تھی رکھنے کے لئے اس کے بعد گھوم پیرا کے وہاں کا مال وغیرہ دیکھنے کے بعد کھانے کے لئے کہ ہم آگے کینگ برگر اور کینگ برگر کا برگر واقعی کینگ تھا بہت یمی برگر تھا اور ساتھ میں فائز بہت مجھے گئے چینہ میں تو سوچھا تھوڑا گھوم پھل لیا جائے اور میں یہاں پہ چینہ کے وانڈا پلازہ آئی ہو ہی ہوں اور آپ لوگ کھانے تو برگر کینگ سے ہمیں رکھانا کھائیں گے بچوں کو کھانے کے لئے نا نے یہ سسٹم بھی صحیح رکھتا ہوا ہے چینہ میں کمگی کبھی پر ہاں چینہ میں کمگی کبھی پر ہاں یہ دیکھتے ہیں تو چائنہ میں میں ناشتے میں جو ہے یہ سو باوزے سری جو ہے وہ پھاتی ہوں تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں ساتھے ہم لوگ یہ سوس کیار کرتے ہیں سویا سوس کے اندر چلیز اور ان کی چلیز بھی کچھ بکری ہی ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جاؤزے وہ بہت مزے کے تھے اس کے بعد میں نے سپیشل کیفٹ جو ہے وہ مطیرہ کے لیے لیا کیونکہ اس کے ابھی تک کان ہی ساتھے ہم لوگ یہاں پہنے ہیں پاکستان جانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور میں پہنچ گئی ہوں پہنچ گئی ہوں پر اپنے کام کرانا ہے کچھ فیشل ہو جائے اور کچھ ایلز ہو جائے تو جناب ہم پاکستان جا رہے ہیں اور ہم لوگوں نے بنوانے سٹاٹ کر دی نیلز پہلے ہم بنوائیں گے اور اس کے بعد بھی فیشل کرائیں گے یہ ہمارا نیلز ٹین کریں گے دیزائن ہم نے ریڈ کلر کا چوز کیا ہے اور ہم سے اچھا ہوگا تو پہلے یہ ہمارے جو پہلے نیلز کی ہیں میں ان کو ریموف کریں گی اور پتہ ہے لازٹ ٹیم میں نے کیا تھا میں آئی گئی اور مجھے بیس آرم بھی بننے پڑے لینا اب اس کو ریموف کرانے کے لیے اور اب دیکھو یہ آرام سے ریموف کر رہی ہے لیکن اس میں نے خود لگایا ہے یا چائنیز بوٹ تھی لیے ان کا سمسکر بڑھ چڑھو کوئیے تو ہمارے جو نیلز تھے وہ جو ہیں وہ ریموف ہو چکے ہیں اب ان کی سپائی ہو گئی اور اس کے اوپر دوبارہ ہم نیل پینٹ اپلائی کریں گے اور پر تو یہ اتنے خوبصورت نیل بانے جائیں گے اور یہ ان کی ہمارا کان کا ہوئی ہے تو ہمارے نیلز کچھ اس طرح سے لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں اور مجھے یہ کلر بہت مزے کا لگا ہے رڈ تو ہمارے نیلز ٹن ہو چکے ہیں ان نیلز تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور اب ہم کر آئیں گے فشل کارانا تو بس ایک بہانہ ہے ایکشل میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور پاکستان جانے سے پہلے آگے میں نے ٹریول بھی کرنا تو میں نے سوچا آگے تھوڑا سی مساج کرا لیتے ہیں اچھا سا فشل ہو جائے گا مساج ہو جائے گا نیلز ہو گئے ہیں تو اچھے بن کے جانا چاہیے کھانا آجا ہوں گا آپ نے سونے کا چمچ دیئے گا ایسے جد جدے کہہ رہے ہیں کہ سونے کی چمچ میں کھا کے جاؤ تو اب میں یہ کھاؤں گی اور جو بچے اے گا اس کو توپا کراؤں گے اور اس کے اندرہ بھی ہم ڈالیں گے بھی کچھ مسا دے تو یہ ہماری ملسکی کا گیٹ ہوا ہے جنہ پر باہر نکلتے ہیں ہماری کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں سٹاوٹس میں جاتے ہیں تو اب ہم چاہیں گے آٹو کار واش کرانے کے لیے اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گے کہ کس طرح سے چائنا میں ہم آٹو کار واش کرتے ہیں آٹو کار واش کرتے ہیں پتہ نہیں میں صحیح بول رہی ہے نہیں بول رہی لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ کار کو آٹو واش کس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک داری کھڑی کر دیا اب یہ خودی جہاں ساری اس کو صرف کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کے پریشرز آئیں گے اس کی آوازیں سنیں اور انجوائے کریں یہ تو ہمیں بھی دو دے گی میرا موبائل کو بھی دو دے گی بھی دو دے گی ہم نے دینر کیا بار بی کیو بار بی کیو مجھے چینہ کا بہت پسند ہے اور موسیلی وہی چیزیں دکھا رہی ہوں جو نیو نیو ہیں اور میں موسیلی کرتی ہوں اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے سب سے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ڈرائیگن فروٹ لیا اور وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گے کہ مجھے کیسا لگا تو یہ میرا موسیلی چیزیں دے گی میں آپ لوگوں کو باری باری دکھاتے بھی جاؤں گی کہ میں رب کیا رہی ہوں ادھر سے میرے خواستے تحزیب بھی بنایا گی جب ہم انبوکسنگ کریں گے اور اس کو مجھے لگتا ہے اب مجھے کھولنا پڑے گا کیونکہ یہ باکس کے ساتھ تو آنی رہی یہاں پہ باکس کے بغیر میں بھی آ جائے تو یہ ہمارے پاس آگیا وارٹر فلٹر اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور اس کو بھی ایڈجیسٹ کرتے ہیں یہ جو یہ چیئر والدنگ مشین ہے یہ بہت بیسٹ ہے اور اس کا ریوی اپنا ہوں تحزیب کی سائنل پر دیکھنے کی ملے گا کیونکہ وہاں پہ ہم لوگ پر چلائیں گے اور اس کو دیکھیں گے اب میں نے اس لائے کے دیکھیں مجھے تو بہت مزایا ہے تو یہ جو ان کے پیکنگ کو بھی ہوئی ہوتی ہے یہ بہت ہوتی ہے اس کو آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو مجھے تو نکال نہیں پڑے گا یہ وہ پارسل سے ہیں جو اب ہم نے انبوکس کرنے ہیں کیونکہ وہ جو میں نے کپڑے شپڑے دینا وہ میں نے انبوکس کیا ہی نہیں مجھے سے لگ رہا ہے کپڑے مجھے لگ رہا ہے ایک طرف سے کہ مجھے کپڑے بھی انبوکس کر ہی دینے چاہیے کیونکہ اس کے پر بھی ایکسٹرہ ریپر اور وہ جگہ لے رہے ہیں بٹ چلو دیکھتے ہیں اچھا یہ ہے میرے خال سے زہرہ کی زہرہ کا ٹوائب زہرہ کیلئے میں نے ایک ہی چیز لیا ہے بٹ مزے کیلئے آئی ہاپس ہو اس کو پسند آئے گی اس کو انبوکس کریں اس کو انبوکس نہیں کرتی اس کو ببل ریپ میں ہی رہن دے تو یہ نہ ہو کہ یہ ٹوٹ چاہیے ٹھیک ہے پورا روم میرا کبار بن چکا ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور میری انبوکس نہیں کی سیزر چیکھو یہ میری خیال سے تذیب تمہارا گاڑی کا گور گاڑی کا وہ کار ہولڈر یہ کار ہولڈر ہے ایک ماوس کی طرح یہ ساتھ میں چپک جائے گا اور اون کہاں سے ہو گئی ہے نکھلے گا کہاں سے یوں کر کے اون ہو جائے گا یوں لگ جائے گا صحیح ہے ہاں